تو بشرا صاحب آئی انہوں نے آپ کی طرف کیمرہ کیا اور آپ کپی اگریسیو ہو گئے وہاں میں بشرا شکیل صاحبہ پہنچی اور آپس میں ایک گتھم گتھا ہو گئے میں نے آپ کو انٹرویو دیا میں کو دیا آپ نے رج کے انٹرویو کیا میں نے لیا اور آپ نے دیا ایڈی ملک صاحب انہوں نے موبائل چھپا کے جعفری کی ویڈیو بنائی آپ کو یہ پلائٹ فارم پر لوگ بیٹھتے ہیں آپ نے ان کو ایتک سنسکرائی ابھی تک اگر آپ آواز انچی کر کے سمجھ دیں کہ آپ کی بات میں وزن ہے تو میں اس سے ڈبل انچی کر سکتا ہوں اگر بشرا شکیل صاحب آپ سے پروپر سوٹ کرنا جائے تو آپ ان کو ٹائم دیں گے کیوں دوں میں میاں صاحب کو اپنے آفس میں بشرا صاحبہ کے ساتھ بٹھاتا ہوں یہ مجھے زنیلہ کے ساتھ بٹھا ہے آپ بدماش کم بنیں میڈیا پرسن زیادہ بنیں بتائیں کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ مائک ہاتھ میں پکڑ لو زور سے اور اس کے بعد جس کے مرضی موں میں ڈال دو کس نے اختیار دیا ہے زنیلہ کے ہاتھ میں کونسی توب ہوتی ہے اس نے بھی مائک ہی پکڑا ہوتا ہے جب وہ دعا دہلہ کے گئی ہے کس کی سیسی سے کیسی وہاں پر وہ میرا زنیلہ سے بھی ترلک ہے کس کی سمجھ ہے یہ آف دی ریکارڈ بتاؤں گا آپ کے گیندہ فائدہ بلک ہے زنیلہ دوستو کمائے گی پچیس پچیس آپ سب کھائیں گے گینگ دنیا میں دو ہی مشہور ہوئے ہیں ایک زہیر گینگ ایک زنیلہ گینگ دونوں زیٹ زیٹ گینگ ہیں آپ یہ بتاہے زنیلہ کو پالا ہوئے ہیں آپ کی بین ہے زنیلہ کو نکھا ہوئے ہیں آپ بھی زنیلہ صاحبہ کی بھی تھوڑی توننگ کی جئے گا آپ اپنی بین کی تربیت نہیں کر سکیں یہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے زنیلہ کو بین ہے اور ہر سوال جو ہے نا بین کو آپ نے ہیٹ لسٹ پہ رکھا ہوئے ہیں زنیلہ ہے وہ اس کے بس تربیت یافتہ اس نے کسی کورس کیا ہے پانچھے منہوں میں میل زنیلہ کا لیگل ایڈوائزر ہوں زنیلہ صاحبہ کی آپ چائے بھی پی چکے ہیں ان کے گھر سے پانی بھی پی چکے ہیں لیکن آپ کی نفرت پھر بھی کام نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے تو گینگ کو سپورٹ کرنا ہے نا اس واقعے کے بعد میں نے بشرا صاحبہ کو سپیشل کال کی میں نے کہا بشرا صاحبہ آپ وہاں پہ جب آئی میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا لیکن انہوں نے کہا کہ اتضا کہ جس شخص نے میری بیٹیوں کو گالی دی ہو مجھے گالی دی ہو مجھے میہا سب کو دیکھے میرا خون کھول گیا کھولا وہاں پہ اور جو میں نے براس نکال سکتی تھی میں نے اس وقت موبائل سے براس نکالی میہا صاحب کی گل فرینڈ بشرا شکیل ہے تو میہا صاحب نہ کہہ سکا ابھی تو میری گل فرینڈ نہیں ہے وہ آنے والے وقت میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اسلام علیکم ناظر میں ہوں آپ کا میزبان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوڈرشن سننے میں آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو ساون کے مہینے میں سام کارتا ہے تو وہ ہر سال آکے کارتا ہے تو یہی سلسلہ کچھ میہا صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ دعا ذہرہ کیس انہوں نے کیا کر لیا ہر موقع میں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے پکڑائی ہو جاتی ہے اور یہ کیمرے کی ضد میں آئی جاتے ہیں آج یہ ایک جگہاں پہ انٹرویو کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں پہ بشا شکیل صاحبہ پہنچی اور آپس پہ گتھم گتھا ہو گئے پورا محلہ کٹھا ہو گیا عورتیں کھڑکیوں سے باہر آ گئی جن کا ہمیں انٹرویو کرنا تھا وہ خود پریشان ہو گئے تو یہ سٹاری سٹوری سنتے ہیں میہا صاحب صاحب صاحبی واقعہ کیسے پیش آیا میہا صاحب تو بھرے تھنڈے قسم کے آدمی ہے اچانک یہ گھرما گھرم کیسے ہو گئے تھے ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم صاحب پہلے تو بھر صاحب آپ کا جو سپ ہے اور زہر ہے نا اس کو تھوڑا سا اس میڈیا میں کم لائیں آپ نے پہلے بھی زہر اور سامپ ڈال کے نا معاملہ یہاں تک کر دیا ہے میری ریکویسٹ ہے سامپ اور زہر جو نا اس کو ہم اس پروفیشن سے لگ کر دیں یہ وہ پروفیشن ہے جس میں ہم حقائق کی تلاش میں بہت دور تک چلتے ہیں اور لوگ ہماری بات کا یقین کرتے ہیں میاں صاحب بات اگر آپ کی باقی کیسوں کی ہو تو میں آپ کو یقین کروں کہ آپ کے ساتھ ہم جاتے ہیں کٹھے کام کرتے ہیں فیلڈ میں لگے اس کیس کے اوپر میں آپ سے ہمیشہ اتحلاف ہی رہا ہے اور آپ بھی میں نے دیکھا آپ پہ کہ جب آپ وہاں پہ موجود تھے تو بشرا صاحب آئی اور انہیں آپ کے طرف کیمرہ کیا اور آپ کافی اگریسیو ہو گئے وہاں پہ بشرا شکیل صاحبہ پہنچی اور آپ اس میں گتھم گتھا ہو گئے پورا محلہ کٹھا ہو گیا عورتیں کھڑکیوں سے باہر آ گئی بڑھ سب آپ کس صدارے میں کام کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیمرہ پکڑنا موبائل پکڑنا اور کس کا کوئنٹ آف لیو لینا یہ کس کی رسپونسیبیلٹی ہے اور اس کا اختیار کیا ہے اور یہ کس کو کرنا چاہیے آپ کس صدارے سے کام کرتے ہیں جی میں آر پی پرڈکشن سے کام کرتے ہیں آر پی پرڈکشن میں آپ کے بوس ہیں کوئی بلکل بے شک ہیں اللہ پاک ان کے زنگی تندرستی دیں نبیر عشید صاحب نبیر عشید صاحب ایک جنرلسٹ ہے بے شک میڈیا پرسن ہے کیونکہ انہوں نے بڑے چینلز میں کام کیا ہے بلکل ایسی ہے ایٹ مینز کہ آپ ان کے ادارے کے بندے ہیں تو آپ نے تھوڑی تربیت لی ہوگی بلکل لی ہوگی دیفینیٹلی انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میڈیا میں ہم سینئرز کی عزت کرتے ہیں بلکل ایسی ہے پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ کہ ہم ایک سپورٹ پہ سٹوری کرنے جاتے ہیں جہاں پہ ایک فیملی کا مٹر ہو جاتا ہے بلکل ایسی ہے وہاں پہ ہمیں افسوس والی سیچوشن میں خود کو بھی افسوردہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور انسانیت کے ناتے ہمیں وہ درد محسوس بھی کرنا چاہیے بلکل ایسی ہے وہاں پہ جا کے اگر آپ اپنا چورن اور اپنی دکھانداری شروع کر دیں مخالفت ہر بندے کی ہوگی ہر بندے کی ہوگی سو معاملات ہوتے ہیں لیکن آپ سیچوشن کو سمجھتے ہیں پہلے بات سنیں پلیز آپ نے میرا انٹرویو کیا آپ مخالف پر ہی کے بندے ہیں میں نے آپ کو انٹرویو دیا آپ نے رج کے انٹرویو کیا میرے آپ کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی کوئی بحث تو نہیں ہوئی کوئی باتمیزی تو نہیں ہوئی بات یہ ہے کہ میڈیا پرسن یا اگر کوئی میڈیا پرسن بننے کی کوشش میں ہے تو سب سے پہلے اس کو میڈیا ایتھکس سیکھنے اور سمجھنے چاہیے بے شک ناظرین میعہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کیا کہ میڈیا ایتھکس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھنے بھی چاہیے اور باقی لوگ کو سمجھانے بھی چاہیے میعہ صاحب آپ نے مجھے بات سمجھائی مجھے بڑی اچھی لگی نیکس ٹائم آپ کو ہی ملنگے تو میں اس ٹاپٹ پر نہیں آوں گا آپ کے ہی پینل کے بندے ہیں ایڈی ملک صاحب انہوں نے موبائل چھپا کے جعفری کی ویڈیو بنائی جس میں وہ فلاں فلاں سیگرٹ بھی رہا ہاتھ میں اور باتیں کہہ رہا ہے آپ نے ایتھکس اپنے چینل ملک کو نہیں بنائی آپ کو یہ پلات فارم پر لوگ بیارتے ہیں آپ ان کو ایتھکس نہیں سکھائے ابھی تک باتیں آپ بہت پیاری کرتے ہیں آپ کسی سے باہر بتمیزی کرتے ہیں وہ آپ کے بوس کے آکے گلے پڑ جائے بوس کو پتا بھی نہ ہو ایک بات کر رہا ہوں جس بندے نے بتمیزی کیا نا اس سے بات کرے کس وجہ سے وہ غلط فہمی ختم کریں میہا صاحب آپ اچھو ہوتے ہیں بائیکار کرتے ہیں ایڈی ملکہ دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ ایتھکس کے حلاف اس نے کام کی ہے مزہ تب بات آپ اس کو بائیکار کرتے ہیں ایڈی ملکہ اور آج میں بھی فخر سے کھڑا ہوں کہ کہتا ہے یہ میہا صاحب بڑے اخلاق اور انصاف پسند آدمی جنہوں نے اپنے چینل کے بندے کو اپنے پینل کے بندے کو نکال دیا ہے اور میں بھی میہا صاحب کے لئے بشتہ کیا کہ کھڑا ہوں گا لیکن نہیں آپ نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں وہاں تب تو آپ کا پوڑا پینل چسکے لے کے ویڈیو دیکھتا رہا بڑ سب آپ باتیں مزہ کی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بات تمیزی شروع کہاں سے ہوئی تھا ایڈی ملک نے کی اس سے پہلے جو آپ کی دوسری فریقی محترمہ ہیں انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا نہیں پتا بلکل کیا کیا جی اگر آپ کوئی آڈین سے ناظرین سے کوئی بات چھپانا چاہ رہے ہیں تو وہ غیر مناسب ہے سب کو پتا ہے میں سب کو پتا ہوں گا کیا بات بتایا آپ بات یہ ہے کہ اس محترمہ کا چینل دیکھ لیں جا کے اس نے کس بندے سے کیا سلو کیا ہے سیندھ ہائی کوٹ میں آپ کو پتا ہے سیندھ ہائی کوٹ جو عدالت کا روم ہوتا ہے نا وہاں پہ وکلا سائبان بھی بڑے عزت و احترام سے جاتے ہیں ہر بندہ جائج صاحب کی قدر کر رہا ہے تو وہاں پہ چیخ و پکار کرنا موبائل یوز کرنا یہ کنٹیمٹ آف کوٹ میں آتا ہے پتا ہے آپ کو بلکل آتا ہے سب اس بندی نے وہاں پہ بھی کنٹیمٹ آف کوٹ کی یاد ہے کہ نہیں اس کو کہتے ہیں کہ پہلے اپنی تربیت لے لو سمجھ لو یہ ڈنڈا اور یہ مائک پکڑنے سے انسان میڈیا پرسن نہیں بان جاتا یہی چیزیں آپ اپنے لوگوں کو بھی بتائیں دیکھیں میں آپ کی حضرت کر تو آپ یہ دو چیزیں سمجھاتے ہیں میں ان چیز کو اپنے دل پہ لکھ لکھ لاتوں کہ میاں صاحب سینئر جنرلیس تھاہا سارا کا تجربہ کوٹ ریڈر فلا فلا ریڈر ہے آپ تو میں آپ کی بات کو فالو کرتا ہوں تو آپ جو آپ کے پینل کے لوگوں کو آپ بتاتے ہیں وہ آپ کو کیا استاد نہیں سمجھتا اپنا یہ بتائیں ایڈی ملک ہو گیا زنالہ صاحبہ ہو گئی فیصل سوری ہو گیا یہ لوگ آپ کو اپنا استاد نہیں سمجھتے میں تو سمجھتا ہوں سادھ آپ کو مجھے آپ ان سے سینئر کہہ رہے نا میری اور ان کی برداشت میں فرق ہوگا جب آج جو معاشرہ چل رہا ہے جو زمانہ چل رہا ہے اس میں جس کو گالی دے گے نا تو وہ اس سے ڈبل دے گا یہ تربیت ہو رہی ہے یہ معاملہ چاہ رہا ہے تو بشاہ صاحبہ نے آج کام ٹھیک نہیں کیا تو انہوں نے وہاں موقع کی مناسبہ سے ان کا آپ کے ساتھ یہ بہوجہ الفاظ جو آپ نے بھی استعمال کی جو انہوں نے بھی استعمال کی گفتو کوئی گرمہ گرمی ہو گئے آپ سمجھتے ہیں ایڈی ملک نے بھی کام غلط کیا تھا آپ اس کو بائی کارڈ کرتے ہیں اس چیز کو آپ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے کسی کی ویڈیو شروع کر دیں تو آپ میڈیا پرسن بن جاتے ہیں سارا میری تو بات میں تو آپ کو کہہ رکھونا نے غلط کام کیا میں نے ایک سوال ہے آپ سے اگر آپ موبائل پکڑ کے کسی کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بغیر تربیت کے تو آپ میڈیا پرسن بن جاتے ہیں نہیں کام شروع کس نے کیا کس کی جنگہ سے شروع ہوا مہدی کازمی کے ٹولے نے شروع کیا یا اتر سے کہنا میں زنالہ کے ٹولے نے شروع کیا اٹس اپ بٹ کے ٹولے نے شروع کیا یا میہ آصف کے ٹولے میں سے شروع ہوا کام یہ یہ بتا دیں ٹولے کو ماینس کر دیں ٹولے کے بدلے گالی ہوگی ہے آپ کو میہ صاحب پتہ ہے میری جواب لے لیں پہلے جواب لے لیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا آپ کو پتہ ہے کہ ففٹی ایٹ منٹس کا آپ نے انٹرویو کیا تھا اور میں نے پورے تحمل مزائج سے آپ کی ڈبل عزت کی تھی یاد ہے نا پورا انٹرویو دیا تھا آپ پہلے پوری سن لیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایٹھکس کا پتہ ہونا چاہیے آپ نے کسی کا انٹرویو کسی کا پوائنٹ آو ویو لینا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی اجازت لیں گے یہ میڈیا ایٹھکس ہیں اچھا اس ایٹھکس پہ کون کام کرتا ہے آپ اٹیک نہیں کریں گے جو اٹیک کرنا ہے نا وہ کریمینل ایکٹ ہے میڈیا پرسن کو یہی سیکھنا ہے کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا اس نے میڈے سوال پوچھا اچھا کیا سوال پوچھا اس نے آپ نے اس نے کہا دی آپ کی کوئی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی ہے تو کی تھی آپ نے ڈیلیٹ دیکھیں ہر بندے کا رائٹ ہے اگر ہم کسی کے حد کے عزت والی بات کر رہے ہیں تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جا کے عدالت سے کہیں پلیٹ فارم سے وہ اپنا نکتہ نظر بتا کے کاروائی کرائے بلکل قانون کے مطابق کاروائی ہونے چاہے وہاں پہ کیا ہوا ہم نے اٹھ کے عزت کی ہم نے اس پری کا نام لیا ہمارے علاوہ جو دوسرا گینگ ہے جس کے آپ سرگنا بھی رہے ہیں کون سر گینگ اس کا سرگنا مہت ہو نہیں رہا دوسرا میں نے کہا یہ آپ گینگ مانگے یہ مانے ہے دیکھیں یہ آپ کے لفاظ کو میں نے اہمیت دیئے جو دوسرا گینگ ہے اس کی جانب سے یہ ثابت کیا گیا کہ ہم واقعی گینگ ہیں اور اس طرح کی بلیک میلنگ اس طرح کے اٹیک ہم کرتے ہیں یہ جنرلزم نہیں ہے اس نے سوال کیا جی آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی ہے میں نے کہا جی ہماری ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہماری ویڈیو بلوک ہوئی ہے اور وہ ون سائیڈڈ کاروائی ہم سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ کاروائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جواب مل گیا اس نے مجھے کہا جی آپ کیا ایسی بات تھی کہ آپ کی ویڈیو میں آپ کی ڈیلیٹ ہوگی ڈیلیٹ تو ہوئی نہیں ہے میں نے کہ آپ ایک ایسی ایونٹ پہ جا رہے ہو جہاں کہ سب دکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ اپنی دکان در ہی چمکا لیں میں نے اس کو کہا کہ باقی باتیں بعد میں ہوگی یہ ہوا یہاں تک میں نے کوئی باتمیزی تو نہیں کی میں نے اینڈ تک باتمیزی نہیں کی اگر آپ کسی سے تلخ سوال کریں گے تو اس کا جواب دینا بھی تلخ اس کا بانتا ہے جتنا آپ کا رائٹ ہے اتنا ہی میرا رائٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جب میڈیا پرسن ہی نہیں ہے آپ کو کسی نے اختیار ہی نہیں دیا تو آپ دوسرے بندے کی تضلیل کر رہے ہیں یہاں پہ میڈیا پرسن کی تو بات ہوتی نہیں ہے بہت سے لوگ میڈیا پرسن ایسے ہیں جن کی اور جو میڈیا سے بیلونگ بھی نہیں کرتے ہیں لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے جو بشرا شکیل کو باتیں سننے ہیں جو لوگ وہ لوگ بے وکوف ہیں بھے جن کی آپ نے باتمیزی کی ہے ہوناللہ constituency باتمیزی کی آپ نے کہا کہ لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں جن کا میڈیا سے تلق نہیں ہے ہزاروں یوٹیوبر ایسے ہیں جن کا میڈیا سے تلق نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کوئی کھیتوں کی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی گھروں کی ویڈیو بنا رہا ہے ہم ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اگر اس میں باتتمیزی ہوگی تو ہمیں بھی وہ کنڈیمٹ کرنا چاہیے اور ان کے عوالے سے ہمیں بھی آواز اکھانا چاہیے میں نے اس واقعے کے بعد بشرا صاحبہ کو سپیشل کال کی ٹھیک میں نے کہا بشرا صاحبہ آپ وہاں پہ جب آئی میں نے اب وہ کہا کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا لیکن انہوں نے کہا کہ اتضاء کہ جس شخص نے میری بیٹیوں کو گالی دی ہو مجھے گالی دی ہو میاں صاحب کو دیکھے میرا خون کھول گیا کھولا وہاں پہ اور میں نے جو میں نے براث نکال سکتی تھی میں نے اس وقت موبائل سے براث نکالی انہوں نے کہا ایک آئی میاں صاحب کو بڑا دکھ ہو رہا ہے جی میں نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا جو بھی کیا ان کے بکور کہتا ہے ایک لائف شو کے اندر جب جعفری وکیل نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب کیا نام ہے بشرا شکیل کی جو میاں صاحب کی گل فرینڈ بشرا شکیل ہے تو میاں صاحب نہ کہہ سکا ابھی تو بری گل فرینڈ نہیں ہے وہ آنے والا وقت میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو جب ایسی کراس ورڈنگ آپ بیل دوسرے کے حلاف کریں گے پھر عزت کہاں پہ رہ جائے گی پھر تو یہاں پہ نہ سینئر میاں صاحب دیکھا جائے گا نہ جونئر ارتضاء برد دیکھا جائے گا یہاں پہ عزت کی جب بات آئے گی تو سب چیز سب لوگ سامنے کیمرے کیا آئیں گے آپ ایک سینئر تھے سینئر صحافی تھے لیکن جب آپ نے یہ بات کہی تب آپ کا سینئر بند احتوم ہو گیا پھر وہاں پہ گرل فرینڈ جو ہے وہ اس معاشرے میں کولجز میں آآ آفسز میں دوستی نہیں ہوتی لڑکے لڑکے کی دوستی نہیں ہوتی ہوتی ہے نا یعنی اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں باپ نہیں یہ آپ نیگٹیو نہ لیں گرل فرینڈ نیگٹیو لفظ نہیں ہے گرل فرینڈ کو نیگٹیو بنایا گیا ہے غلط فرینڈ ہوتی ہے نا ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے ایک غلط فرینڈ ہوتی ہے یونیورسٹی میں اچھے دوست لڑکی اور لڑکی ہیں بلکہ سنسیر دوست ہیں فیملی میں فیملی فرینڈ کس کو کہتے ہیں فیملی فرینڈ کس کو کہتے ہیں فیملی کے اچھا سنیں سنیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو نیگٹیو لے لیں یا پوزیٹیو لے لیں میں نے کیا کہا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں آمنے سامنے آنا ہے میرا اس کا تلق بان جائے تو کالکا نہیں مجھے پتا ابھی میرا اس سے تلق نہیں ہے کیا اس میں نیگٹیو میں نے کیا گالی دیئے وہ تو اب آپ میں آپ کو جیسٹی فکیشن کر رہے ہیں وہاں لیکن جہاں پہ جعفری صاحب میں جیس طرح وہ تھٹا لگا کے کہا تھا جو مجھے بوشوہ صاحبہ نے کہا وہ رونے لگے بہتا فون کے اوپر لیکن میں اپنی بات پہ کائم رہا کیونکہ آپ سینئر سے میرا سامنے لوگ وہاں چھوڑی کٹھے کائے رہے تھے میں بوشوہ صاحبہ آپ نے ایک اقدام غلط کی ہے تو انہوں نے مجھے تب کہا آپ اس کی سائیڈ نہ لو جو اس وقت میرے پہ بیٹھ لیا ہے وہ شاید آپ نہیں سون سکتے اچھا دی آپ ایک چیز بتائیں میرے ایک سوال پہ بچھوں گا اس کو آپ کو بوش لاؤں ایڈی ملک نے جو اسد جعفری کی جو ویڈیو اکسپوز کی اسد جعفری پاپٹ لگاتا ہے کون لگاتا ہے وہ بھی پریس کلپ کا ممبر ہے کہ نہیں ہے میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے لیے عزت کا باعث بنے اچھا ایڈی ملک نے کام غلط کیا نا یہ تو کن فرم میاں صاحب میں یہاں پہ کیا بچھتا ہے صاحبہ نے آج غلط کام کر لیا ان سے غلطی ہو گئی ہے وہ بہکاوے میں وہ اپنی گھرم جوشی میں آ گئے ہیں غصے میں آگے کام ایڈی ملک نے کام ٹھیک کیا کہ غلط کیا یہ بتا دیں آپ بتمیزی کا غلط کس نے کیا سب سے پہلے آپ کے کچھ لوگ جو آپ کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے ہیں ان لوگوں نے بتمیزی کا غلط کیا میاں صاحب بتمیزی پہلے ہماری طرف سے شروع نہیں ہوئی میاں صاحب ایک میری بات یاد رکھ لیں آپ نے بھی اگر بتمیزی کی ہے جتنی بتمیزی آپ کرتے رہے ہیں ڈالر بھی آپ کے اتنے بڑھتے رہے ہیں ایک میری بات یاد رکھیں اگر بتمیزی کیا تو ان کے پاس سولیڈ ڈیزن بھی ہے کہ آپ ان کی بیٹیوں تو گئے وہ واقعی سے آپ کی گربنوں تک گئیں یہ آپ نے کراس فائرنگ کی ٹھیک ہے چلتے آپ نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا آپ یہ بتائیں کہ آج اس کا جواب لے لے بتمیزی کا آپ میرے چینل پہ دیکھ لیں میاں صاحب آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا سننے دیکھیں میری بات سنے یہ سوال جواب پھر اسی پرسن سے پوچھئے گا میاں صاحب ایک سوال دیکھو میری بات سنے ایکشن کا ریکشن ہوتا ہے جی اگر آپ کے ساتھ بتمیزی کو تیسرا فریق کر رہا ہے تو آپ بتمیزی پہلے فریق سے جا گے میاں صاحب ایک سوال کا جواب آپ بھی دیں چار چوڑا ایک ایک پانچ بات کا نمازی ہے پانچ بندے پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں جو پانچ بات نمازی ہوگا اس کی نمازیں لوگ کاؤنٹ کریں گے وہ تو یہی کہیں گے میں چار چوڑوں کا ساتھ پانچ بات چوڑی ہے آپ نے ٹولا ٹولا چھوڑ دیتے آپ نے بولا ان کا پھر پھر ماندے لوگ کے میاں صاحب بھائی سینر جنرلس تھا اس نے یہ ٹولا ہی چھوڑ دیا لیکن نہیں آپ ساتھ لیں آپ نے ایڈی ملک کو ایک دفعہ بھی کہا کہ ایڈی تم نے غلط کام کی ہے اثر جعفری جو ہے سینئر پریس کرب کا ممبر ہے تم نے اس کی ویڈیو اکسپوس کیوں کی نہیں کیا آپ نے آپ نے آپ بھی تو میں تو پھر یہاں بھی ہوں میں نے میری بچھرا کو لوگ کہتے ہیں بھر سب آپ کی وہ بڑی بہن ہے میں نے اسے پھر لڑائی مول لے لی میں نے اس کو پھر کہہ دیا بچھرا صاحبہ آپ نے غلط کیا ہے لیکن ایڈی ملک لگتا ہے آپ کا بتانی کیا سکیہ سو تیلہ کیا رشت ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو ایک دفعہ بڑا بلانے کا کہے کیا ہم نے کے سامنے ایڈی ملک نے غلط کام کس غلیز انداز سے کس غلیز انداز سے شروعات کیا یہی جواب یہی جواب مجھے بچھرا نے دیا آگے سے کہ میں نے کہا کہ آپ نے آج غلط کیا اس نے مجھے ایک ہائٹ سزا تمہیں نہیں پتا انہوں نے میری بیٹیوں کی جو ماں بہن ایک کی ہے انہوں نے میری جو کلاس لی ہے وہ درد میں جانتی ہوں تھی کہ آج آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ ایڈی ملک کی جو کلاس بچھرا نے کی ایڈی ملک کا حق بندہ تھا اس نے ایڈی ملک کیا اور یہی جواب بچھرا کے پاس تھا بچھرا نے کہا انہوں نے جو میرے ساتھ کیا مجھے خوشی ہو رہی ہے میں نے میاں صاحب کی ویڈیو بنائی اب میں کیا بہن میں بولوں کہا میں میری بہن گئی تو کہا میں میاں صاحب گیا بڑھ کو تو ڈگرا لان گیا نا بیچ میں آپ کے ساتھ کرے ہو کے آپ کی آواز سے میری آواز زیادہ اونچی ہے اگر آپ آواز اونچی کر کے سمجھ دیں کہ آپ کی بات میں وزن ہے تو میں اس سے ڈبل اونچی کر سکتا ہوں لوجک میں آئیں بات یہ کہ بتمیزی کا آغاز کی در سے ہوا میاں صاحب دونے صرف سے ہوا نا نہیں نہیں آپ ریکارڈ اپنا کلیئر کریں بتمیزی کا آغاز ہوا محترمہ کی جانب سے آج بھی سنیں آج بھی آج آپ موقع پر موجود تھے وہ محترمہ آئی ہم نے کوئی بتمیزی کی میں نے اس بندی سے کوئی ایسا میس بیو کیا ہو کسی قسم کی کوئی بات کی ہو میاں صاحب میں کب کا ایڈو آپ آپ ہائپر ہوئے اس نے آپ نے جب انہوں نے آپ سے بچھا آپ نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب آپ باغ رہے ہیں تب آپ ہائپر ہوئے ہیں تب آپ نے کہا میں باغ نہیں رہا یہاں سے میں کھڑے ہو کے جواب دوں گا ان کا لوجک یہ تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ تو ترہا کی دکھیں مارے آپ ان کے اوپر چرتے رہے وہ پوری پیچھی ہوتی رہی دیکھیں جس بندے نے نیگٹی پوائنٹ دیکھنا وہ نیگٹیو دیکھے گا آپ اپنے جنگہ بے ٹھیک ہے وہ اپنی جنگہ بے ٹھیک ہے میں ابھی بی آن کیا میں رہا تھوں ٹھیک ہے بچھا صاحبہ وہاں بے ہم گئے تو وہاں بے موقع نہیں بنتا تھا کہ آپ سے انٹرویو کریں کہ اب آپ کیا کہتے کہ غلطی بچھا صاحبہ سے آپ نے کہا جی آپ نے دکھے مارے اور آپ چڑھتے رہے ویڈیو میں جو اپنے ویڈیو دیکھی ہے میں تو وہاں موقع میں مجود نہیں تھا میں تو اپنے انٹرویو بی دیتا تھا میں نے بشرا صاحبہ کی ویڈیو دیکھی یہاں پہ آکے میں دیکھ رہوں کہ آپ آگے آرہے ہیں ان کا کیمرہ پیچھے جا رہا ہے اور یہ ہی ان کا موقع تھا کہ مجھے ڈر تھا میاں صاحب کہیں مجھے چھویرے نہ گھڑ مانے محترم اب پہلے let me complete اس کے بعد آپ اگلا سوال کریں تاکہ properly ناظرین کو سمجھ آسکے کہ آپ جواب اور سوال کیا چاہتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ فیلڈ میں مجود تھے ہم رپورٹنگ کرنے گئے ہم وہاں لڑنے تو نہیں گئے تھے بشرا محترمہ آئی وہاں پہ آئی باتمیزی کا آغاز کس نے کیا اب آپ باتمیزی کس سینڈس میں کہہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں ابھی نہیں آ رہی اس نے آپ سے سوال پوچھے اس کا پوچھنا نہیں بنتا جو پوچھنا اس موقع پہ نہیں بنتا تھا میں یہ کہوں گا سوال پوچھے ان کا پوچھنا نہیں بنتا تھا اب اس میں آپ باتمیزی کہنے اس چیز کو میں اپنے میڈیا کے ریجسٹر جرنلسٹ اس کے گھر پہ بھی دوں اور جا کے وہ اسی طرح سوال جو آپ شروع کرنے تو یہ میڈیا ایتکس کے خلاف ہوگا حلاف ہوگا جو چیز ہے میں کہوں گا حلاف ہوگا بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرویو لیا دوستوں نے لیا اگر اس کو میرا انٹرویو چاہیے تھا انٹرویو اٹیک نہیں ہوتا انٹرویو پارٹی بن کے نہیں ہوتا اس طرح کہ آپ پلانٹیڈ آ کے اور حلا بول دیں لہور آئیکوٹ میں اس نے کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے اگر ایسے لوگ آپ کی کمیونٹی میں ہوں گے نا تو وہ آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہوں گے آپ اس کا ایکٹ دیکھتے ہیں شروع سے یوٹیوب چینل بنا ہوتی ہے وہ اب اس کا بولنے کا سٹائل اگریسی والا ہم کیا کریں دیکھیں وہ فیلڈ میں اپنے اپنے ویڈیو چلاتی ہے لوگ ان کو دیکھتے ہیں ہر بندے اپنا یونیک سٹائل ہوتا ہے اٹیک کی بات کر رہا ہوں آپ کسی پہ کیمرہ تان کے کہیں جی میں میڈیا پرسن ہوں تو میں اور آپ اس سے اختیار رکھتے ہیں پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کا کس میڈیا سے تلق ہے اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا کہ میرا کس میڈیا سے تلق ہے کسی میڈیا سے اس کا تلق ہے کس میڈیا سے تلق ہے یوٹیوب چینل جنرلسٹ ہوتا ہے بھائی پہلے میڈیا ایتک سیکھیں آپ ایک سینئر جنرلسٹ کے ساتھ جو ریجسٹر جنرلسٹ ہے آپ اس کو بتا رہی ہے جی میں میڈیا پرسن ہوں تو آپ میں آپ کے اٹیک کر دوں گے بھائی یہ نان پروفیشنل ارکت ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مجھے سوال کیا ایک منٹ پہلے سنیں اس نے مجھے سوال کیا میں نے بڑی عزت و اعترام سے اس کا جواب دیا کوئی بات تمیزی تو نہیں کی آپ کہیں جی باگ رہے ہیں میں کوئی چھوڑ آکوں کب سے میں باگا ہوں لہور میں ہوں نا لہور چھوڑ گیا ہوں میرے بارے میں کون نہیں جانتا میرا نمبر کس کے پاس نہیں چینل پر اگر مشتاش کیل صاحب آپ سے پروپر سوٹ کرنا چاہے تو آپ ان کو ٹائم دیں گے کیوں دوں بچ سب آپ کی مرضی ہے آپ نے کس کو انٹرویو دینا کس کو نہیں دینا وہ کیسا سیئے سے میرے سے انٹرویو دے گی اپنیا صاحب یہی تو ان کا موقف ہے کہ یہ لوگ ہمیں سچے بندوں کو انٹرویو نہیں دیتے تو اگر آپ دیکھیں آپ حق پر تھے میں بھی حق پر تھا آپ نے مجھے ٹائم دیا میں نے آپ کو چینل پر ٹائم دیا آپ نے اپنا موقف مجھے بتایا میرا موقف میں نے آپ کو اپنا بتایا میں کیوں اس کیس میں ہوں تو آپ یہاں پہ آج بتائیں اگر آپ کو بچھوڑا شایبہ آپ کو آپ سے ٹائم دینا چاہے پروپر طور پر تو آپ ان کو ٹائم دیں گے کیا نہیں دیں گے بچھوڑا کے علاوہ کس کو ٹائم دیں گیا مجھے پہلے اس کی پہچان بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ مائک ہاتھ میں پکڑ لو زور سے اور اس کے بعد جس کے مرضی موں میں ڈال دو کس نے اختیار دیا تو میری بات سنیں تو اس نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ مائک پکڑا ہے اور ہر ایک کے موں میں گسا دیا کیوں وہ کیا سمجھتی زونیرہ کے پاس کیا ہے پھر زونیرہ نے کس کے موں میں موں مائک گچھا ہے زونیرہ اپنے گھر میں بیٹ کے موں کھول دیتی ہے زونیرہ کی ویڈیوز دیکھیں آپ اس کی ویڈیو سے اصلاح لیں گے آپ نے ایجنٹ آکے چھوڑے ہوئے ہیں آپ ہو گئے فیصل سوری ہو گیا اے ڈی ملک ہو گیا جو باہر جاتے ہیں اس کے لئے سچوڑیس کرتے ہیں وہ تمام کا ڈیٹا دوازہ اپنے گھر میں کٹھا کر لیا اس کو دے دیا میں سمجھ بچاری بشرا وہاں پہ کر لیا ٹھیک ہے آج اس نے غلط کام کی ہے میں اس کے حلاف ہو لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بچاری مائک پکڑ کے باہر رہے ہیں تو زونیرہ کے ہاتھ میں کونسی توب ہوتی ہے اس نے بھی مائکی پکڑا ہوتا ہے جب وہ دعا دہلہ کے گھر میں کہی ہے کسی صحیح سے کہی سی وہاں پہ وہ جی یوں نہیں اس کا اپنی سی وی لگے گئی تھی وہاں پہ تو میں نے حبر انٹا کام کیے تو مجھے وہاں میں انٹرویو کرنے تو اس کو بھی دکھئی بچار میں بعد بات یہ پہلے آپ یہ مانتے ہیں کہ اس نے آج بتمیزی کی آپ یہ مانتے ہیں ایڈی میں گھلٹ کام کیا ایڈی میں نے غلط کام کیا جو میرا سوال اس کا جواب پہلے دیں ابھی آپ نے مان لیا نا تھی بتا کہ مجھے پتا ہے میرا آپ سے دوبارہ یہ سوال ہے کہ آپ نے مانا ہے نا کہ اس نے بتمیزی کی ابھی آپ نے مانا ہے نا پہلے Ев ж made آپ سمعیتے ہیں کہ اس نے بات میزی کی سوال میرا سابہ مcile میرا بڑڈ نہیں مار رہے ہیں آپ گینگ کے سرگناہ ہونے کے ناتے اگر آپ پیسے انٹروک کرنا تو آپ بار بار پوچھے میں سوال آپ سے یہ کہ ابھی آپ نے مانا تھا کہ اس نے بات میزی کی بات میزد کی کی این میں میں کو یہ نہیں کہ lined دنیا میرا سیرف اتنا ہے کہ آپ نے ابھی خود کہ気 بہی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اس نے بات میزی کی میں اوہDer ایتھیکل مومنٹ کا استعمال کیا وہاں بھی اس کو آپ ٹراسٹشن کاللے ہیں مناسبت نہیں ہے یہاں بھی انٹرویو گرنے کی ہے اگر میں آپ کا نظر میں باتتمیز ہوتی آپ کی نظر میں یہ باتمیز ہوتی نہیں ہے باتمیز ہوتا امیہ صاحب کیا مجھے کی بلاک مل願い کرتے ہیں اچھا باتسف صان ہے موشل آپ کو یہ باتمیز ہے ہے ٹھیک ہے آپ اگر آپ اے دی ملک نے کیا باتمیز ہے اور نہیں ہے باتسف زندہ میرا سوال کا جواب آپ کو معا پھرائے میں سے تلقیج ہوں گے ہے ایڈی ملک نے جو کیا سینئر دخافی ایسا جعفری کے ساتھ وہ بتمیزی تھی یا نہیں تھی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یار اس طرح کا کوئی اقدام کوئی بات نہ کریں جس سے کسی کی دیلہ ذاری ہو جس پہ خود کو شرمندگی ہو میں پہلے دن سے اپنے پروگرامے کہہ رہا ہوں سن لے پہلے سن لے میری بات سنیں اگر آپ مجھے گالی دیں گے نا تو اس زمانے میں میں بھی آپ کو جذباتی ہو کے دو گالیاں دوں گا یا صبر کروں گا یا گالیاں دوں گا ایسی ہے نا پہلے بات کمپلینڈ ہونے دے اچھا بتمیزی کا آغاز آپ دوبارہ ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیجئے گا بتمیزی کا آغاز آپ کے گینگ کی لڑکیوں سے شروع ہوا بلکہ ایک محترمہ سے شروع ہوا کوئی سی جنرلزم بتمیزی پہ آتی ہے آپ نے میری پرسن بننا پاہ بیاں صاحب آپ لوگ بھی تو کام کرتے ہیں نا جو زونیرہ ہے جو زونیرہ ہے وہ کیا کرتی رہی ہے کبھی سویٹی آنٹی چاچی چار سو بیس وہ گلے پارو آنکر ٹھیک ہے وہ لنبو آنکر وہ چھوٹو آنکر یہ آپ لوگ نام کیوں ڈالتے ہیں پھر آپ لوگ کے نام سوفے والی لاش ہو گئی دوسریوں اس پر نسائی نام آپ کے بھی پڑھتے ہیں پھر آپ زونیرہ کا نمبر لیں آپ سے اپوائنٹمنٹ اب میں بات کمپلیٹ کروں یا پھر آپ کا سوال آپ زونیرہ ایڈی ملک صاحب سوری صاحب کا نمبر لیں اچھا آپ ان کا انٹرویو کریں یہ سارے سوال ان کے کریں ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سے بہتر آپ کو جواب ہے یہاں پر میں ایک چیز کلیر کرتا ہوں میں میا صاحب کو اپنے آفیس میں بشترہ سابہ کے ساتھ بٹھاتا ہوں یہ مجھے زونیرہ کے ساتھ بٹھائے اگر میں سچا ہوں گا تو میں زونیرہ سپنی مردی سوال بوچھوں گا زونیرہ سچی ہوگی تو وہ مجھے بوچھے گی زونیرہ اپنا کیمرہ بھی وہاں پہ آن کر لیں میں بھی اپنا کیمرہ آن کر لوں گا میاں صاحب یہاں بیٹھے بوشترہ بھی اپنا کیمرہ آن کر رہے میاں صرف اپنا کیمرہ آن کر رہے جو حق اور صحیح بھی ہوگا کو نظر آ دے گا ٹھیک ہے اوکی کروں 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 کہ نہ کروں مرسل نظری کریں آپ کو نہ آپ بدماش مجھ کم بنے میڈیا پرسن زیادہ بنے سن لیں زبردستی انٹرووی لینا کسی میڈیا پرسن کا اختیار نہیں ہے کوئی ایسا اٹیک کرنا کسی میڈیا پرسن کا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کریمینل ایکٹیویٹی ہے آپ مجھے کہہ رہے جو اس کو ساتھ بٹھائے اس کو اس کو بتھائے بائی جس کا آپ نے انٹرووی لینا نا اس کی رضا مندی سے اس کے اپوائنٹمنٹ کر کے انٹرووی لیں یہ میڈیا ایتھکس ہیں آپ مائک لے کے پیچھے پیچھے بھاگیں یہ میڈیا پرسن ہے یہ میڈیا پرسن نہیں ہے تربیت لیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تربیت لیں جن کو تربیت نہیں ہے وہ میڈیا ایتھکس جا کے سیکھیں میڈیا پرسن کس کو کہتے ہیں وہ ایک خوبصورت پرسنیلٹی کو کہتے ہیں جو زنیرہ ہے وہ اس کے بعد تربیت یافتہ ہے اس نے کسی کورس کیا ہے پانچ چھے منوں کو میں زنیرہ کا لیگل ایڈوائزر ہوں نہیں ہوں نا وہ انڈیپینڈنٹ آپ اس سے جا کے انٹرویو کریں ہو سکتا ہے وہ آپ کی میڈیا صاحب میڈیا صاحب کون ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ میں آپ کیا زندگی گزاری ہے تو آپ اسی زنیرہ کے بعد میں کچھ بتائیں نہیں زنیرہ کا کتنا تجربہ ہے میرا زنیرہ صاحب ہی تعلق ہے کس کے سمجھ یہ آف دے ریکارڈ بتاؤں گا جزباتی نہ ہو اتنا کتنا مضبوط ہے وہ بات کی ہے میں آپ کی جزبات دیکھتا ہے میرا صاحب میرا آپ کے ساتھ بہت گہرا قسم سے آج آپ آن کیمرا کہے کہ برسا باب میں دوبارہ دارہ کیس پہ کام نہیں کرنا میں چھوڑ دوں گا میں اپنے اللہ کے اپنے کیس چھوڑ دوں گا اللہ کی ذات انشاءاللہ میں فتح دلوائے گی آپ چھوڑ سکتے ہیں کیس آپ اپنے گینگ کو چھوڑ سکتے ہیں آپ مزے لیں راجکے لیں میں آپ کے مزے لینے میں آپ کو پیچھے نہیں کروں گا یا نہ ہی روکوں گا آپ انجوائے کریں آپ ایڈ دی اینڈ میڈیا پرسن بننے کے لیے تربیت یافتہ ہونا آپ کا ضروری ہوگا میرا آپ یہ ایک سوار تھا سن لیں مجھے آپ آسائن کرتے جائیں جواب لے لیں کیونکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے تہہ تک جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو چھے مہنے بعد شرمندگی نہ ہو کہ یار ہم پہلے بات مان لیتے تو آج ہمیری میڈیا میں اس طرح عزت ہوئی اچھا میں نے ہو سکتا ہے کہ آپ کے میڈیا کے جو ایتھکس ہیں نبیل صاحب کے آپ کے اندر کچھ نظر آ بھی رہے ہوں لیکن میں آپ کو گینگ کا فوکس کر رہا ایک چیز بتایا میرا ایک سوال کیابنے کے سامنے میں ایتھکل کوششن پوچھتا ہوں کہ نہیں پوچھتا نہیں آپ میں نبیل صاحب کی جب روح آتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پرسن کو کس طرح چلنا چاہیے جب آپ آٹ آف کنٹرول اور اوور سپیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا رے بھی آٹ جاتا ہے اور رے بھی آٹ جاتا ہے لیکن بات یہ ہے دیکھیں ذاتیات پہ آنا گالیاں دینا اٹیک کرنا یہ میڈیا ایتھکس نہیں ہے یہ جنرلزم میں نہیں ہے یہ ایک میڈیا پرسن کا کام نہیں ہے اور جب آپ آپ کالا کوٹ پہن دیں آپ کہیں جی میں وکیل ہوں آپ یومورسٹی میں جا کے کہیں جی میں ٹیچر ہوں تو پھر تو آپ جالساز ہی کر رہے ہیں آپ پہلے تربیت لیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا کیسے ہے اس طرح تو میں نے آپ کا انہیں چھوڑی ہے نکالا ہے جیلی سافی کس کو کہتے ہیں جیلی سافی کس کو کہتے ہیں جس کے بعد صحافظ کا کوئی ڈگری ڈگری نہ ہو بس وہ بہت سوال جو آپ پوچھنے شروع کرتے ہیں اس کو آپ کے یوٹیوبر کہہ لیں آپ جیسے زنیرہ ہے میرے صاحب جو میڈیا کا اللیگل استعمال کرتا ہے جو میڈیا کا نجائز استعمال کرتا ہے زنیرہ صاحبہ کی آپ چائے بھی پی چکے ہیں ان کے گھر سے پانی بھی پی چکے ہیں لیکن آپ کی نفرت پھر بھی کام نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے تو گینگ کو سپورٹ کرنا ہے نا ورنہ وہ گینگ سے نکال نہیں گیا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان سب کا نمبر لیں ان کا انٹرویو کریں ان کو آپ نے منع کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ارکتیں کی ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے منع کر دیا کہ بڑ تو نہیں تھا کہ جاتے لائے انٹرویو نہیں کرنے بڑ صاحب یہ میڈیا ایتھکس نہیں ہے کہ آپ ایک دن جا کے کسی سے چائے پیئے اس سے بتائیں کہ میں نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے گولے میں نے اور دوسرے دن جا کے اس کی ماں بین شروع کریں میں نے ماں بہن کوئی بھی نہیں کی میری ابھی بھی بہنوں کی طرح ہے زنانہ صاحب اگر آپ میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں تو انشاءاللہ میرا اوہ پوزیٹیو بھلٹ ہے کبھی آپ کو چھئی ہو یہ بھائی آپ کو خون دینے کے لیے آئے گا میں بہن بہن کو خون کا رشتہ بھی بنا دوں گا لیکن نہیں ایک منٹ ایک منٹ یوٹیوبر ایک یوٹیوبر ہے صدیق جان صاحب اس سے تربیت بھی لیں اور سیکھیں بھی یہ یوٹیوبر کون ہوتا ہے اور اس کی رسپیکٹ کتنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک گینگ پالا اور یوٹیوبر مشہور ہوئے اور آج اس گینگ کی وجہ سے یوٹیوبر گالی بان چکا ہے آپ کو پتہ ہے تو گالیاں کس کو پڑھتی ہیں زیادہ یہ پتہ ہے میں سے آپ کو نہیں میں کہہ رہا ویسے میں کہہ رہا کہ گالیاں کس کو زیادہ پڑھتی ہیں آپ کو لوگ آپ کا نام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں نہیں ایک دو بڑھ جاتی ہوں گی وہ بھی آپ کو نکالتی ہے آپ لوگ آپ کبھی ہمارے چینل پہ آئیے گا کمنٹس میں اتنی ہی آپ کی مہبین ہوتی ہے اور گالیاں ہر معاشرے میں گالیاں والا جو ایک طبقہ ہے نا وہ خوشی سے نکالتے ہیں اور وہ گھر چاہ کے بھی گالی سے شروع کرتا ہے تاکہ ایک تھوڑا سا پہچان ہو کہ ہم کوئی کانٹ اٹھے ہیں کانٹ اٹھے سمجھتے ہیں نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اچھی تربیت والا بندہ ہے وہ گالی سے نہیں شروع کرتا اس کو پتا ہے کہ میں گالی دوں گا تو میرے ارد گرد والے جو لوگ ہیں نا وہ مجھے صرف میاں صاحب اپنا انٹریو مائنڈ اپ کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع یہ تھا آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ میڈیا ایتکس کیا ہوتے ہیں آپ نبیل صاحب پروفیشنل آدمی ہیں آپ ان سے ضرور سیکھئے گا ورنہ آپ یہ مائک پکڑ کے کبھی کسی کے موں میں ٹھونستے ہوں گے کبھی کسی کے یہ میڈیا ایتکس نہیں ہے یہ جنرلسٹ نہیں ہے تربیت سیکھیں طریقہ سیکھیں اور پروفیشنل بنیں میں انشاءاللہ آپ نے بہت سے نبیل صاحب سے لادمی سیکھوں گا اور میں یقین کروں گا ان کے جو پینل کے لوگ ہیں زنیرہ صاحبہ ہو گئی ایڈی ملک ہو گئے اور اس کے لئے فیصل سوری ہو گئے وہ ان کی بات کو کتنا مانتے ہیں ان کے کتنی عزت رکھتے ہیں یہ بھی آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں نظر آئی جائے گا کہ ان کا بہیویل کیسا ہے برحال میں نے سٹیپٹ کیا یہ کتنے کا آتا ہے پندرہ سو کا پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو چارزار کا مائک نہیں نہیں سستہ لے لیں جب پیسے نہیں ہوتے پندرہ سو کا مائک پنجی کسو کا کیمرہ موبائل تو آپ میڈیا پرسن بن جائیں کسی کے بھی پیچھے پیچھے میڈی اگر آپ کو اچھی زبان ہے اچھا آپ کا نالیجہ تو آپ بن سکتے ہیں مباشر لکمان صاحب بنے نہیں ہے کتنی خوبصورت بات کی ہے اچھی زبان تو کسی سے اچھی زبان لے لیں میاں صاحب آپ اس کیسے پڑھتے ہی نہ کیوں پڑھے اللہ کا شکر ہے میں تو عزت آپ کی پہلے بھی کرتا دعا ذرا سے پہلے بھی کرتا تھا ویسے ہی اب بھی کرتا ہوں میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی ہاں آپ کے پیار میں زور کمی ہے کیونکہ جب سے زنیرہ آپ کی زندگی میں آئی ہے تو آپ نے میرے سے نظریں چھڑا لی ہیں حق بنتا ہے آپ کا لیکن میں نے نظریں نہیں چھڑائی میں اپنے پیر آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم باہر جائیں گے کوئی آپ کی طرف دیکھیں یا کوئی میری طرف دیکھیں مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ میری فائٹ کریں گے اور میں آپ کے لیے کروں گا آپ کی سوئی اڑی رہے گی جب آپ کو مزا نہیں نا آئے گا تو آپ کی سوئی اڑی رہے گی کیونکہ آپ کے گینگ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ تو میں بتا کے گئے تھے کہ ہم نے سوال یہ کرنے تو کیوں نہیں کیا بات یہ ہے بات یہ ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں جب آپ کو مکمل مزا آئے گا تب آپ انٹرویو چھوڑیے گا ایک فائدہ بلاکی ہے میں بتاتوں گا جا آپ کو ہمارے گینگ میں یہ ہے کہ میں نے کمایا نہ اگر سوڑ پہ اب میں کھاؤں گا بشرا نے کمایا سوڑ بشرا کبھا آئے گی اور آپ کے گینگ کا فائدہ بلاکی ہے زنیارہ دوستوں کمایا گی اب پچیس پچیس آپ سب کھائیں گے تو وہاں پہ تو زنیارہ کی تریف کرنی ہی کرنی ہے میں تو کسی کی تریف نہیں کرتا میں تو بشرا صاحب ہوگئی ہے جو غلط بات کرتا میں اس کے حلاف جاؤں گا میں دوازرہ کیس میں ہوں صرف کیس کی حد ہی کروں ٹھیک ہے نا مجھے پاکستان کے جاروں پر یقین ہے انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے ہو کیس کے بعد آپ ہی میرے لیے سینئر ہیں آپ میرے لیے زیادہ سینئر ہیں جب سوال کالت ہے کہ مکمل ہو جائے مجھے بتا دیجئے آپ پتائیں نو سرباز اور ٹاؤٹ کس کو کہتے ہیں پتا ہے آپ کو کسے کہتے ہیں آپ پتا نو سرباز اور ٹاؤٹ اس کو کہتے ہیں جو چھوٹ کے سہارے جی رہا ہو اور ایلیگل اقدامات کریں آپ لوگ نہیں کریں اور الزامات کی بچھاڑ کر دیں ہاں موسلی اس کو نو سرباز جھوٹا مکار اور ٹاؤٹ کہتے ہیں چیلنٹ ہی کہی ہے اچھا سن لے سن لے بات یہ کہ آپ جو الزامات لگاتے ہیں نا اس پہ اس کا ثبوت لے کے ہیں وزن لے کے ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس محترمہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے بتمیزی سے ہی جنم لیا ہے اور بتمیزی سے شروع کیا ہے پورے چینل میں اس نے کس کی مابعہ نہیں جب آئیک منٹ آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے وکیل کے ساتھ ایک گدے کو تشبیح دی تشبیح دی اور گدے کے ساتھ ویڈیو بنائی آپ کی غیرت نہیں چاکی کتنے خوبصورت وکل میں تو ان کے حلاف ان سے بات کی تھی جو بات میں آپ لوگوں کے طرح نہیں ہوں آنکھیں بند کرلوں میں نے اس نے بشری صاحب کو کہا کہ آپ نے غلط کام کیا اس چیز کے اوپر وکلہ ایک اس معاشرے کا اہم ساتون ہے اہم رکن ہے ایک پروپر اپنی عزت رکھنے والا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی ہے تو تب آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ پورے آپ نے جبران ناصر کو جبران ناصر کو کادیانیوں کا سوسر کہہ دیا بتانی بہنوئی کہہ دیا دماغ کہہ دیا تب آپ لوگوں کو بھی شرم نہیں آئی دھائی انگل سے ہوا ہے بشری صاحب نے بڑی غلط علقت کی بشری صاحب نے کہ وہ غدے کے ساتھ تشبیری تھی ہم نے اس کا کرنم بھی کیا اس چیز کا بائی کارٹ بھی کیا ہم کرتے ہیں ہم حق کے ساتھ چلتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں نے غلطی ہیں کہ وہ لوگ آپ آج دی کرنی مانتے ہمارا آج کا ٹوپک تھا بشری صاحب کا صاحب کی دعائی ہوئی آپ نے کہا غلط ہوا ہے سوال دو دن کا آپ کیا کریں جواب لے لیا کریں پروفیشنلزم کس کو کہتے ہیں اور پروفیشنل پرسن کس کو کہتے ہیں پتا آپ کو بتایا بتا دیں جس کا پروپر اس پروفیشن سے تلک ہو جو مسلسل اس پروفیشن میں اپنی خدمات دے رہا ہو ٹھیک ہے آپ جس پرسنیلٹی کی بات کریں وہ وکیل کم ہیں کیا پھر وہ وہ ایکٹیویسٹ ہیں اور انہوں نے پہلے بھی کوئی وکلہ پروپر لی وکیل کے طور پہ کیس نہیں فائٹ کیے ٹھیک ہے نا میں ہر اس وکیل کی پروفیشنل وکیل کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں ہمارے اس معاشرے کا اہم حصہ ہے بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جب آپ باتمیزی سے ابتدا کریں گے اور ایک یوٹیوب کا چینل بنا کے کسی کی بما بین شروع کر دیں گے تو یہ میڈیا ایتھکس کے بھی خلاف ہے یہ آپ کے اپنے بھی خلاف ہے ایک چیز آخری میں انٹکلے کروں آئندہ آپ آئندہ آپ اپنے ویلوگ میں کوئی ایسی نو سو بازی باتیں تو نہیں کریں گے آپ آپ کا پوچھ لوں باقیوں کو چھوڑ دیں بجے بتا باقیوں نے باز نہیں آنا آپ آئندہ کوئی ایسی ویسی جوگت بازی چیزا بازی کہ لیں لوڈیز بان میں وہ تو نہیں کریں گے آپ آپ لائیو کا پورا پینل دیکھئے گا اور پورے انٹرویوز دیکھئے گا پھر میرے سوال میرے سے لیٹڈ اس سے نکال کے مجھے بتائیے گا میں نے کس بندے سے باتمیزی کیا میاں صاحب آپ جب خستے ہیں تو آپ اس کا بطلب ہے کہ آپ اس پر شامل ہیں آپ پسا بھی نہ کریں پھر سیرس مولا کہتا ہے نہیں وہ جوہت وزیب نہیں میں نہیں کرنا آپ خستے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی خوشی ہوڑی یہ بات ہوئی ہے آپ یہی بات ہے اسی ٹوپک پہ میں آ رہا ہوں آپ نفرتیں نہ بکھی رہیں بلکہ مسکراہٹ بکھی رہیں ٹھیک ہے نا آپ کے اندر جو سامپ اور زہر ہے نا آپ کے گینگ کے اندر اس کو ختم کریں محبتیں بکھی رہیں مسکراہٹیں بکھی رہیں اسی لئے تو آپ کے گینگ والے سڑے جلے ہوتے ہیں ہمارے گینگ والے بڑے خوبصورت بلکہ محضو گینگ ہے یعنی یاد ہے بہت 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 گینگ گینگ دنیا میں دو ہی مشہور ہوئے ہیں ایک زہیر گینگ ایک زنیرہ گینگ دونوں زیڈ زیڈ گینگ ہیں ٹھیک ہے زیڈ ہمیشہ ڈبل زیڈ گینگ ہیں یہ پاکستانی مشہور ہے مشہور ہی رہے گا میں اب آپ سے آخری فال ہے آپ بشا شکیل کے ساتھ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے کی صحیح سے بیٹھیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے وہ اپنی ایڈنٹی دے دے مجھے بتا دے آپ کو سائد لگتی ہے نہیں نہیں وہ آپ نے پہچان مجھے بتا دے مشہور صاحبہ اسیح سے میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے پھر میرا ریسائیڈ ہوگا کیسے سیح سے بہن کی اسیح سے تو بہن تو آپ نے بھی پالی ہوئی ہے آپ اس کے دکھ سے پالی جا ہوئی ہے یہ بہن پالی ہوئی ہے میں نے بلی رکھی ہوئی ہے بلی پالی ہوئی ہے بہن لگتے ہیں بہن پال تو نہیں ہے زنیرہ کو پالا ہوئی آپ نے آپ کی بہن زنیرہ کو دکھا رہا ہے کہ پالا ہوئی ہے پالا ہوا کیسے کہتے ہیں پالا ہوئی ہے تو وہ تر بندہ کو ستہلہ کوئی لکھے گا پال دے اس کے بچاری کو آپ نے زنیرہ کو دکھا رہا ہے کہ پالا ہوا ہے دوگل پہ جا کے لکھئے گا پالا ہوا کیسے کہتے ہیں جس کی دیکھ بال کرتے ہیں جس کا خیال کرتے ہیں جو آپ سے ٹائم سپینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کی وہ بہن ہے نا میں نے پالا کسوں کی نہیں ہوا آپ نے زنیرہ نکھا ایک ہے کہ پہلا ہو گا ہے زنیرہ سے آپ کو پیار ہے کہ نفرت ہے ابھی آپ کے آرے ہیں آپ کو پوچھ روی آپ لکھ کر پہلا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے m swarm میں نے کہا کیا کہتا م کو رکھا ابھی�oisا جانا بھائی میں نے کیا تظلیل کی ہے آپidente صورت پہنکی ہر سوال جو ہے ن بن بین کو آپ نے ہٹ لسٹ میں میں پوچھا میں نے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کبھی آپ کہنے ادھی ملک صاحب کبھی آپ کہیں اس copyright آپ کے گینگ آپ کے گینگ ایسے میں ان کے ہی نام لوگوں نے دیکھیں آپ تو آپ کو انہوں نے رکھا ہے شرافت کا مجسمہ جہاں بھی لوگوں نے دیکھیں آپ اللہ کو انہوں ہوتے ہیں وہ اکثر وہ نہیں 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 آپ نے یہ بھی مانی کہ میرے میں شرافت ہے آپ کے اندر ہی ہے بس آپ کے اندر ہی ہے باقی چاروں میں نہیں ہے تو آج جو آپ کی بہن نے انتہائی بتمیزی انتہائی ایلیگل اقدام کیا ہے تو آپ اس پہ شرمندہ نہیں ہیں اس نے جو ایلیگل اقدام کیا شرمندہ نہیں ہوں میں یہ کہتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا شرمندہ نہیں ہے لیکن ندامت ضرور ہے آپ کو ندامت ہے یہی منوانا تھا اچھا بات یہ ہے آپ کا یہ انٹرویو کال تک بھی ختم نہیں ہونا کیونکہ آپ نے جواب دے ہیں اپنے گینگ کو جواب دے ہیں بتمیزی میں نے شروع نہیں کی تھی بتمیزی اس کی طرف سے شروع ہوئی میں کہا نہیں ہوں میں کہا کہ انہوں نے غلط کیا ٹھیک ہے کسی سے بتمیزی نہیں کی اس کی تربیت کریں کہیں نہ کہیں وہ نہ بتمیزی اس طرح کی اس کے گلے پڑھ جائے ابھی تو وکلا کی میربانی ہے کہ انہوں نے عورت کے سمجھ کے نا اس کو کچھ نہیں کہا لیکن جتنی بڑی اس نے توہین کی تھی نا یہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکسا اچھا آپ بھی دنایا صاحبہ کی بھی تھوڑی ٹھوڑی ٹونننگ کیجئے گا کہ وہ بھی نہ اسے لفظ استعمال کریں بات یہ ہے کہ جو بھی ہیں ٹیوننگ 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 مینز کہ آپ ان کو بھی تھوڑا وہ ایڈک ایڈکیٹزم جو ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈکیٹزم جو ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈکیٹزم بتایا یار بات صاحب آپ نبیل صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں میرے بوس کو آپ بار بار کا کئی نام لیتی ہے وہ لڑا پڑنا ہے مجھے بوس کا زیادہ نام نہیں لینا میں جب زنیرہ کا نام لیتا ہوں یہ ساتھ ہی میرے بوس کا نام لی لیتا ہے یہ زیادتی ہی ہے میں آپ کے بوس کی بات عزت سے کر رہا ہوں میں بھی زنیرہ اور آپ اپنی بہن زنیرہ کی بار بار تظلیل کرنے کی کوشش کریں میں نے تظلیل کی کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ صرف یوٹیبر ہی بھان جائیں آپ پروفیشنل ہی اپنے پروفیشنل بوس سے سیکھیں تاکہ آپ کو کل کو شرم دگی نہ ہو بہت خوبصور جناب میری خوش قسمتی ہے مجھے نبیل صاحب ملے اور ان کی خوش قسمتی ہے ان کو زنیرہ صاحبہ ملیں آپ کو نظر آرے کون زیادہ خوش ہے اور کون زیادہ غمگین ہے میاں صاحب نے صاف کہہ دیا جناب وہ بششہ صاحبہ سے نہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے جن کے پرسنل لائف ہے یہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں بہت آج جو ہوا ہے میں بششہ صاحبہ سے آن کیمرہ بھی کہتا ہوں کہ جو بھی ہوا غلط ہوا وہاں پہ کیونکہ اس موقع پہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور میاں صاحب کو بھی کونڈا ہونڈا کہ وہاں پہ سوال جواب جواب دینے چاہیے تھے اپنے اس میزوان اور ہمارے پیارے کیوٹ سے جو ہیں صحافی میاں محمد آسف بھائی ہے تو جس طرح وہ اٹیک کر رہی تھی نا عورت ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا رہی تھی تو آپ کہیں کہ یار میں نے پھر بھی صبر کا مظہرہ کیا ہے اس وجہ سے میں نے اس کی عزت کیا کہ وہ عورت کا نام استعمال کرتی ہے عورت نہیں ہے وہ عورت تب ہے جب اس کو اپنا خیال ہو کہ میری عزت ہے جب آپ کسی پہ اٹیک کریں گے نا اٹیک لفظی کریں گے نا عورت ہے سمیہ صاحب ایسے اس پر آپ کی کیا فیلنگ تھی اگر کوئی لڑکا ہوتا تو آپ اپنے تھپر تپلے ماردن تھے وہ تو موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے لیکن اس کا ہی مجھے یہ لگا تھا میں ایک سم کوئی بات سمجھنا نہ کرے آپ سے یہاں ایسا کوئی بہیونا نہ ہو جائے گلتے میں کام ماں یہ تو میں وہاں پہ کھلا ہوتا ہے میں نے تو اپنی ڈپورٹنگ چھوڑ دی وہاں میں جب آپ کا معاملہ دیکھا کہ ذل سے آپ کی ہل گئی ادھر سے اس کا مائک ہل گیا پیچھے سے کیمرا ہل گیا میں نے پیچھے میرا انٹروو جائے پھٹے جی میں نے ریکھو آگے پہلے کی جب ایسی سیچوشن ہوتا ہے تب بہت کچھ ہلتا ہے بات یہ ہے جو جس طرح کا رویہ کرے گا نا جس طرح کا بہیو ہوگا نا تو ہمارا بھی اتنا ہی رائٹس ہے ہمارے بھی اتنا ہی رائٹس ہیں کہ ہم اس کو اسی انداز سے اسی زبان سے جواب دیں بہت ہل ناظرین بوشیہ صاحبہ نے جو آج گلتی کی ہم اس کو کہتے ہیں جناب وہ نہیں کھنا چاہی تھا اور ایڈی ملک نے جو بکیا وہ بھی ہلاک سے گریوی حرکت تھی کہ کسی کی باتیں ریکار کرنا مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب اپنے پینل پر لازمی آج بیٹھیں گے اور ایڈی ملک کی کلاس بھی لیں گے کیونکہ جس طرح میں یہاں پہ بوشیہ صاحبہ کو میسی دے رہا ہوں ضرور یہ بھی وہ ایڈی صاحب ان کے بچوں کی طرح یہ ان کو سمجھائیں گے بہت سمجھائیں گے آپ کی نہیں سمجھائیں گے میرا بانتا ہے ہر ایک کو سمجھانا جو میرا جونئر ہے اور سینئر سے سمجھنا میرا فود کا بانتا ہے ایسی بات ہے نہ کریں فیر میں مجبوراً آپ کے حق میں بولنا شروع کر دوں گا اچھے اپنے میرے زمانگو جائزے جی اللہ حافظ